اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں ادھے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ہاں جی آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ ہے فنگر فش فرائے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس محصول میں تو اس کو کھانے کا اور بھی زیادہ دل کرتا ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں نے میرے پاس جو تھی وہ دو کلو سے زیادہ فش تھی اور اس کو میں نے صاف سرکہ اور پانی سے جو تھا اچھی طرح سے صاف کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو پہلے ڈرائے کیا تھا پانی اچھی طرح سے خوش کیا تھا اس کے بعد جی میدہ ہے آپ کی ضرورت کے مطابق اور بعد میں جی سارے انگریڈیرز میں نے ایک ہی پلیٹ میں نکال لیا جس کو بتانا ذرا ایزی ہو جاتا ہے اور لیمو میرے پاس اس وقت نہیں تھے اس لیے میں نے وہاں اس کے جگہ پہ دہی استعمال کر لیا جو ایک کپ کے برابر ہے تو انگریڈنز جو ہیں وہ جی ہمارے یہ والے ہوں گے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اجوائن ہے وہ آدھا ٹی سپون ہے اس کے علاوہ کوٹی میرچ ہے ہلدی ہے تھوڑی سی خوش اچھی ہوئی اس کی شکل بن جاتی ہے نمک بھی بہت تھوڑا مچھلی میں ڈالیں کیونکہ زیادہ میشہ ہو جاتا ہے لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر اس کے علاوہ جی کالی مرچ کا ایک ٹی سپون جو ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال لیں اور یاد رکھیں یہ سرکہ ہے جی دو چمچ اور یاد رکھیں جو یہ کوانٹی ہے یہ دو سے سوا دو کلو مچھلی سے کیلئے بلکل مناسب تھی تو یہ دیکھیں جی فنگر فش جو ہوتی ہے وہ اس سائز کی تقریبا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے پانی اس کا اچھے طریقے سے خوش کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہاں جی یہ دو انڈے ہیں ان کو میں اچھے طریقے سے پھین کریا تھا اس کے بعد ہم اپنا سارا پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ایک باول لیا اور اس میں یہ سارے میں نے انڈا ڈال دیا اور یہ سارے مسالے جی تھے اس طریقے سے رکھنے سے جی بہت بندہ سوکھا ہو جاتا ہے اور میں نے یہ ساری چیزیں اس میں ڈالی دہی ڈال دی اور ان کو کیا میکس ساتھ میں جی ڈالیں گے ہم کوئی دو سے تین چمچ یا آدھا کپ جو ہے وہ میدے کا ڈالیں گے اور ساتھ ہی جی یہ جو ہے یہ دو چمچ ایک کون فلور ہے ایک بڑا چمچ ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے کر لیں گے میکس میکس کرنے کے بعد ہم اپنے سارے جو فش کی پیسیز ہیں ان کو میری نٹ کر لیں گے اور میری نٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا یہ میں نے آپ کو بعد میں انڈ میں دکھا رہی ہوں میں یہاں پہ کر چکی ہوں یہ میرا جو کرمز تھے یہ بھی ہوم میٹ تھے میں نے گھر میں ہی بنایا ہوئے تھے اس کو ذرا موٹا موٹا رکھیں آپ کو ذرا اچھا کرنچی لگے گا اور بس اسی طرح جو انڈے ہم نے اندر ہی مکس کر دیا تھے تو اس کے بعد صرف ہم نے بریڈ کرمز لگانے اگر نہیں لگانے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے اور اگر لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کو میں نے بریڈ کرمز لگا کے فریزر میں آپ تھوڑے در کے لیے رکھتے نہ ہے جب ضرورت ہوگی ہم تب ہی فرائے کریں گے اور ساتھ ہی میں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں جو میں نے تھوڑے سی بریڈ کرمز کے بغیر فش کو رکھا ہے کہ اگر ویسے بھی آپ کھانا چاہیں تو آپ ویسے ہی اس کو فرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے جو تھے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اور اپنی ضرورت کے مطابق ہی پیسز لیے تھے اور انہی کو فرائے کیا یہاں پہ تھوڑا سا جو آئل ہے آپ کو لگ رہا ہے اس میں میں تھوڑا سا کچھ پہلے بھی فرائے کیا تھا کچھ پیسز اور یہ میں اب آپ کو دکھانے کے لیے جو فرائے کر رہی ہوں یہاں پہ آن جو ہے نہ ہی آپ نے فل کرنی ہے کہ ایک دم سے وہ براؤن ہو جائے اور نہ ہی آپ نے اس کو لو رکھنا ہے بلکہ میڈیم سے تھوڑی سی ہائی جو ہوتی ہے فلیم اس میں اور ڈیپ فرائے ہی ان کو کریں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوتے ہیں اور زیادہ ٹائم کے لیے نہیں چار سے پانچ منٹ میں یہ فرائے ہو جاتی ہے یہ جو ہوتی ہے فنگر فیش ہوتی ہے آپ کی دوسری مچھلی سے تھوڑی سی سوفٹ اندر سے ہوتی ہے اوپر سے کرنچی آپ کا یہ بن جاتا ہے اندر سے تھوڑی سی یہ سوفٹ ہوتی ہے کھانے میں بہت مزیدار بچوں کے لیے تو بہت ایزی ہے کھانا کیونکہ اس میں کانٹے وغیرہ اس کا ڈر نہیں ہوتا لیں جی یہ ہماری لاسٹ ڈش آٹ ہو چکی ہے اور جو ہماری ڈش ہے وہ بھی ایک فش والی ہی شیپ ہے بنی ہوئی اور اوپر یہ ایک دہی کی چٹنی ہے اس کا بھی فلیور آپ کے مرضی ہے دہی کی چٹنی کا آپ نے جس طرح کی رکھنی ہو اور یہ دوسری جو چٹنی ہے یہ ہے مایونیز کیچپ اور چلی سوس کا مکسچر اس کو میں نے بنا کے فش کے لیے سپیشل جو استعمال کرتے ہیں وہ ہی استعمال کی ہوئی ہے ہاں جی یہ جو میں پہلے بتا چکی ہوں ایک چمچ مایونیز تھا کیچپ اور چلی سوس ان کو ملا دیا ہاں جی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جی آگے بھی بنائیں اور سردیوں کے موسمیں انجوائے کریں تھینکیو سو مچ دیکھنے کے لیے